دوستوں آج کی کہانی ہے ممی جی آپ دادی ساز کو الگ کھانا کیوں دیتی ہو دوستوں کہانی سورو کرنے سے پہلے اگر ہمارے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس پاؤں سے عروض دیا ویڈیو آج سونم کی پہلی رسوئی تھی سادی کے پاس دن بعد سونم نے بھی نہ کسی کی مدد سے کھانا بنا لیا کیونکہ کھانا بنانے کا سوک تو اس کو سادی سے پہلے سے ہی تھا وہ اکثر اپنی ماں کی مدد کروایا کرتی تھی سونم نے کھانا لگا کر سب سے پہلے اپنی دادی ساز کو بھولایا اور اس سیئر پر بیٹھا دیا جاں اس کی ساسوما بیٹھا کرتی تھی سونم پسلے پاس دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ دادی کو کھانا اون کہ کمرے میں بھیجوا دیا زادہ اور سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے سونم کو یہ بات بہت خراب لگ رہی تھی کہ پورا پریوار ایک ساتھ کھانا کھائے اور دادی الگ کھانے میں آخیلے سادی کے دوسرے دینے سونم سادی تھی کہ ساسوما کو بولے دادی کو ساتھ بیٹھانے کے لیے لیکن وہ کھان نہیں پائی وہ سوچنے لگی کہیں کوئی بابا نہ منزائی وہ سوپ تو رہی لیکن اس کا من بے سنتاو یہ یہ جیل نہ پا رہی تھی کہ گھر سے سب سے بڑی اور بزروں دادی اس طرح اکیلی بیٹھ کر کھانا کھائے اس کے گھر میں تو دادی کو سب سے پہلے کھانا کھلاتی تھی ماں اور یا ساسوما نوکوں کے ہاتھ کھانا بیجوا دیتی اتنا بڑا گھر ہے اتنے پیسے والے لوگیں لیکن دل تو بہت سوٹا ان کا دادی کے لیے نہ تو ساسوما کے پاس سمیہ اور نہائی مانچوان کی باونہ سونم نے سوس لیا تاو سی کوشش کرنی پڑے گی دادی کو ان کا اتھیکار دلوانے کی اگر ابھی نہیں کی تو کبھی نہیں کر پاؤں گی صبح تو سشوچی اور پتی آنکور اوفیس گھئے تے تو سونم نے صبح ناستہ بنائی تا اور سام کو پورا کھانا تاکہ پورا پریوار اکٹا ہو اور دادی کو سب کے ساتھ بیٹھا سکے سونم نے جب دادی کو ساسوما کی سٹ پر بیٹھا دیا تو دادی نے منہ کیا اور بول لی بیٹھیا تیری ساس کو پسند نہیں آئے گا وہ ناراض ہوگ جائے گی اور میں نہیں ساتھی میری وزر سے میری گوڑیا کو ڈاج پڑے تو میرا کھانا کمرے میں دے دے بیٹا دادی کی بات سن کر سونم بولی کچھ نہیں ہوگا دادی آپ یہیں بیٹھئے آپ گھر میں سب سے بڑھئے آپ کا اتھیکاری یا بیٹھ کر اپنے پورے پریوار کے ساتھ کھانا کھانا ان میں میں سونم کی ساسویتا زی بھی آگ گئی اور اپنی ساسو ماں کو اپنی کوشی پر بیٹھے دیکھ پھر ملاتے گئی اور کہنے لگی ماں آج آپ یہاں کیسے آپ کو پتا ہے نا میں یہاں بیٹھتی ہوں آپ اپنے کمرے میں جائیے میں کھانا وہیں بھیجوا دوں گی ساسو ماں کے موں سے ایسی باتیں سن کر سونم کو بہت گھسایا اور وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ممی جی تو آپ بھی اپنے کمرے میں جائیے آپ کا خانا میں وہیں بھیجوا دوں گی کیونکہ جب آپ اپنی ساسو ماں کو ایسا بول سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر سکتیوں اپنی ساسو ماں کے ساتھ سونم کی بات سن کر سویتا زی کو کانٹوں کھون نہیں انہیں ایسا لگ رہا تھا زی زی کھنس کر تماسہ مار دیا ہو کسی نے کچھ بولتی نہیں بند رہا تھا اپنی ساسو ماں کو سانتھ کھڑے دیکھ سونم ان کے پاس آیا کہنے لگی سوری ماں مجھے ایسے نہیں بولنا سہیے آپ سے لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ دادی آپ سے بڑی اور جو مل آپ مجھ سے کر سکتی ہے ان کو بھی تو آپ سے ہوگی میں نے صرف آپ سے کہا تو آپ کو کتنا بورا لگا آپ تو ان کی ساتھ ایسا بیوار نہ جانے کب سے کر رہی ہیں کیسا لگتا ہوگا ان کو مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا یہ میرا پریوار اور میں سہتی ہوں ہم سب پیار سے آسی خوشی رہے بجروں کو نجر انداز کر صرف اپنے بارے میں سوچنا میری سنسکاروں میں نہیں ہے ماں اگر آپ کو اپنے سب ادھیکار سہیے تو دادی کو ان کے ادھیکار دینے ہوں گے سونم کی بات سن کر سویتا زی بیٹ گئی اور سونم نے سب سے پہلے دادی کی دھانی لگئی اور پھر اپنے سانس سرکی پل 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 پر گوشا ہو کر سیکھنے سلانے والی سویتا زی کو یوں ساندے کر سونم کے سسوچی اور بیٹا آشی جنک بھاو سے دیکھ رہے تھے اور مہنی ون اپنی سمجھدار اور سنسکاری بہو کو دنیا بات کر رہے تھے انکر نے نظروں میں ہی اپنی پتنی کو تھینکس بول دیا تھا کیونکہ آزوس نے وہ کرا دیا تھا سو اس کے من میں کب سے تھا لیکن ماں کی سامنے کبھی کر نہیں پایا دادی نے سونم کو دھیروں آشی روات دیا کیونکہ اسے بعد وہ نے پورے پریوار سہیت بیٹھ کر کھانا کھایا تھا سویتا زی کچھ نئی بول پائی تھی سہیت سمجھ گئی تھی ان کی بہو ان سے بھی زیادہ پیجی اور اپنی بہو سے مانچ مانچ سہیتو پہلے اپنی ساسو ماں کو وہ سب دینا ہوگا جس پر ان کا ادھی کاری سونم بہت خوزتی کیونکہ اس کے پہلے پورے پریوار کو ایک ساتھ لیا دیا تھا دوستو جو محلہ اپنی ساس سے اچھا بیوار نہیں کرتی وہ خود ساس ورنے پر امید کرتی ہے کہ اس کی بہوے اس کی پوزہ کرے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ بھرتا وہ نے کیا ہے اپنی ساسو ماں کی ساتھ وہ ان کی بہو ان کے ساتھ ہی کر سکتی ہے جو محلہ اپنی ساس کا مانچ مان نہیں کرتی ہوں نے یہ امید بھی سوڑ دینی سہیے کہ ان کو اپنی بہووں سے مانچ مان ملے گا موسیقی